رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعد و علی آلہ و اصحابہ اللہ او فو اہدہ مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبادہ علی حبیبک خیر الخلق کلہیمی ناظرین نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر جو گزشتہ کئی دنوں سے بات چل رہی ہے آج میرے کلپ کے جواب میں مولانا محمد سعید احمد اسعد کا کلپ مجھے کچھ دیر پہلے دیکھنے کو ملا میں تو اس امید میں تھا کہ ان کی طرف سے مناظرہ کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا مگر انہوں نے جو تھوڑی سی گفتگو کی اس میں پھر جو ہے اس بات کو ٹال دیا اور الٹا مجھے الزام دے رہے ہیں کہ یہ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ شرائط وہاں پر تیہ ہو جائیں گی یہ مناظرہ نہ کرنے والی باتیں ہیں حالانکہ میں نے انہوں نے کہا تھا کہ اگر ضرور کوئی شرائط باقی رہ گئی ہیں اور وہ آپ چاہتے ہیں تو آپ لکھ کر بیج دیں ہم اپنے نکتہ نظر کا اس پر اظہار کر دیں گے لیکن آج جو انہوں نے گفتگو کی ہے بہت تھوڑی سی اس کی اندر انہوں نے ایک نیا دروازہ کھول دیا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے موضوع کا تعین ضروری ہے حالانکہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ موضوع کیا ہے اور کب سے معین ہے اور اس کے تعین کے بعد ہی تو آپ کی طرف سے علماء اہل سنت کو مناظرہ کا چیلنج کیا گیا تھا تو موضوع تو پہلے معین ہے لیکن آپ نے آج موضوع کے معین نہ ہونے کی دلیل بھی ساتھ بیان کی آپ نے کہا کہ مجھے تم نے اہل سنت سے ابھی تک خارج نہیں کیا مجھے کافر یا گمراہ نہیں کہا تو پھر مناظرہ کس چیز کا یعنی تمہارے نزدیک موضوع کے تعین کے لیے اور بالخصوص مناظرہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کسی سے مناظرہ کرے وہ اسے پہلے کافر سمجھے یا کم از کم گمراہ سمجھے یا آل سنت سے خارج سمجھے اور یہ آپ نے اتنے واضح الفاظ میں کہا جیسے کوئی علم مناظرہ کا یہ کوئی تیہ شدہ ضابطہ اور تیہ شدہ قانون ہے حالانکہ جب آپ نے چیلنج کیا تھا علماء علیہ السنت کو تو آپ نے کیا علماء علیہ السنت کو کافر سمجھ کیوں نے مناظرہ کا چیلنج کیا تھا جو کہ آپ کے بقول تو مناظرہ تب ہو سکتا ہے کہ جب کسی کو پہلے کافر سمجھا جائے تو یہ آج ایک جو نئی صورتحال سامنے آئی ہے اس پر میں تھوڑی سی تفصیل کرنا چاہتا ہوں کہ مناظرہ جو ہے وہ سنت انبیاء علیہ السلام اور مناظرہ رب زلجلال نے خود اللہ کے دربار میں انبیاء کرام علیہ السلام کا مناظرہ ہوا یعنی اتنا یہ مقدس عمل ہے نبیوں کے درمیان اب ایک نبی دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کر رہے ہوں تو کہاں گیا آپ کا قانون اس سلسلہ میں سب سے پہلے تو مناظرہ کی تعریف ذہن میں رکھنی چاہیے مناظرہ رشیدیہ ہو وہ آداب البحث ہو امام سمرکندی کی وہ دستور العلماء ہو وہ التوقیف توقیف علی مہمات تعریف ہو کوئی بھی کتاب آپ لے لیں اس میں مناظرہ کی جو تعریف ہے توجہ المتخاسمین فی النسبت بین الشیعین اظہار لسوا کہ مناظرہ یہ ہے کہ متخاسمین کا جن کا ایک دو چیزوں کے درمیان نسبت میں جھگڑا ہے بین الشیعین نسبت کے اندر جو ایک دوسری کے مخالف ہیں ان کا اظہار سواب کے لیے توجہ کرنا توجہ المتخاسمین نظر کرنا دلائل دینا یہ ہے مناظرہ توجہ المتخاسمین فی النسبت بین الشیعین مناظرہ کی کہیں بھی یہ تعریف نہیں ہے توجہ المخالفین فی المذہب فی النسبت بین الشیعین کہ جن کا مذہب آپس میں جدہ جدہ ہو ان کا کسی چیز کے لحاظ سے دلائل دینا یعنی اختلاف فی المذہب اختلاف فی المسلک یہ ضروری نہیں ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہو مذہب بھی جدہ جدہ ہو جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرہ کیا اس نے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا تو اب مذہب جدہ جدہ ہے لیکن ضروری نہیں کہ مذہب جدہ ہی ہوں تو مناظرہ ہو مناظرہ جو ہے وہ ہم مسلک ہم مذہب لوگوں کے درمیان بھی ہوتا ہے جو تعریف مناظرہ رشیدیہ میں ہے اور دیگر کتابوں میں اور ایسے ہی یہ التوقیف على مہمات التعریف اس کے اندر ہے یہ دستور العلماء میرے پاس موجود ہے شیخ عبدالنبی بن عبدالرسول احمد نگری ان کا جو لکھا ہوا دستور علماء ہے اس کی تیسری جلد کے اندر انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی اور یہی تعریف لکھی کہ مناظرہ کیا ہوتا ہے توجہ المتخاصمین فی نسبت بین شیعین اظہارا للسوا ایسے ہی التعاریف کے اندر شیخ عبدالرعوف مناوی جو ہیں انہوں نے التوقیف على مہمات التعاریف میں یہ تعریف کی ملاظرہ کی یعنی انہوں نے متخاصمین کے جگہ جانبین بولا کہ جانبین کا دو چیزوں کے درمیان نسبت کے لحاظ سے متوجہ ہونا اور اظہار سوا کے لیے اس نسبت پر جو دو ان کا دعویٰ ہے اس کے مطابق اپنے دلائل دینا تو اس کے مطابق آپ نے جو آج دستور بیان کیا وہ بالکل اصول بحث اور مناظرہ میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے کہ پہلے ایک مناظر دوسرے کو گمراہ قرار دے کافر قرار دے اور پھر اس کے بعد مناظرہ شروع ہو سکے یہ جو شرط آپ نے بنائی ہوئی ہے مناظرہ کی مناظرہ رشیدیہ میں تو اس کا کہیں ذکر نہیں جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ رشیدیہ سے ہی دیکھ لیتے مناظرہ رشیدیہ میں ایسی کسی شرط کا کوئی ذکر نہیں ہے اور میں نے دیگر بھی جو آداب بحث ہیں ان کی حوالے آپ کے سامنے رکھے ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا یہ مطالبہ اس کی معقولیت کتنی ہے مناظرہ جو ہے یہ لفظ ہے باب مفعالہ اور اس کے لیے جانبین کا ہونا ضروری ہے اگر میرا آپ کو کافر قرار دینا مناظرے کے لیے ضروری ہے تو آپ کا بھی مجھے کافر قرار دینا ضروری پائے گا جو کہ تابی تو مساوات ہوگی اور تب مناظرہ جو ہو سکے گا تو آپ ظاہر ہے کہ میرے بارے میں کوئی ایسا فتوہ نہ آپ نے دیا ہے اور نہ آپ کو مطلوب ہے اور نہ میں نے کوئی دیا ہے تو یہ آپ کی طرف سے جو آج یہ اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلے آپ کو گمراہ قرار دیا جائے کافر قرار دیا جائے اور پھر مناظرہ ہو یہ تو پھر جانبین سے ہوگا اور یہ تو ایک نیا مسئلہ اس میں بن جائے گا اصل مسئلہ جو ہے وہ سائیڈ پہ رہ جائے گی اور جو کام انبیاء علیہ السلام آپس میں کریں اس کے لئے یہ شرط لگانا جو آپ لگا رہے ہیں کتنی عجیب بات ہے انبیاء علیہ السلام میں مناظرہ ہوا آپ وہ دونے ایک دوسرے کو نبی مانتے ہیں اتنا اونچا ان کا مقام ہے اور مناظرہ بھی کر رہے ہیں اب اس سلسلہ میں صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث شریف ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں حدیث نمبر دو ہزار چھے سو باون اس میں یہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجہ آدم و موسیٰ علیہ السلام کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپس میں مناظرہ کیا کہاں اندہ رب بھیما اپنے رب کے پاس اب یہ آگے لمبی وضاحت ہے کہ اس سے مراد کیا ہے لیکن یہ واضح لفظ ہے کہ اپنے رب کے پاس دونوں نے مناظرہ کیا فحج آدم موسیٰ تو سیدنا آدم علیہ السلام حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے تو اب یہ مناظرہ ہے اور دونوں عام مومن یا ولی نہیں دونوں تو نبی ہیں اللہ کے اور اس کے باوجود ان کے درمیان مناظرہ ہوا وہاں تو یہ نہیں مطالبہ کیا گیا کہ پہلے معاذ علیہ ایک دوسری پر فتوہ لگائے اور پھر اور مناظرہ بھی اللہ کے دربار میں ہوا تو ہم تو اس نبوی مناظرہ کے لحاظ سے جو امت کے اندر آگے طریقہ چلا اس کے قائل ہیں اور اس کے لحاظ سے آپ سے یہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس تو قرآن ہے حدیث مصطفیٰ علیہ السلام ہے جو اصول ہم بیان کر رہے ہیں آپ قرآن کی آیت پڑھیں کہ جہاں یہ ہو کہ مناظرہ کے لیے پہلے تکفیر ضروری ہے یا تدلیل ضروری ہے اور پھر کوئی حدیث پیش کریں اب اس حدیث کے ترجمہ کے لحاظ سے اگر آپ کو کوئی تحفظات ہوں تو ویسے تو ہر شعرے نے جو مسلم کا ہو وہ مشکات میں حدیث آئی ہے احتجاج کا لفظ بولا کہ انہوں نے دلائل دیئے اور اگر آپ اپنی قریب ترین بولی میں سمجھنا چاہیں تو شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کی اشعہ جو ہے اس کے اندر ترجمہ موجود ہے اور انہوں نے یہاں جو لفظ بولا ہے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں فارسی میں اس حدیث کے تحت انہوں نے یہ لکھا لفظ کے ترجمہ کے لحاظ چند لفظ ان کے بولنا چاہتا ہوں زیرا کہ این محاجہ و مناظرہ ایشان در عالم حقیقت بود مناظرہ ایشان کہ ان دو انبیاء علیہ السلام کا محاجہ اور مناظرہ یہ عالم حقیقت میں تھا لہذا حدیث کے ترجمے میں جو میں نے لفظ مناظرہ استعمال کیا تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ آپس میں انبیاء علیہ السلام کا مناظرہ ہوا رب زلجلال کے دربار اور اگر آپ مزید قریب آنا چاہتے ہیں اپنی اردو زبان کے اندر تو حضرت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ ان کا جو ترجمہ ہے مشکات شریف کا اس کے اندر انہوں نے اس حدیث کے تاحت لکھا کہ حضرت آدم و موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے نزدیک مناظرہ کیا تو آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ پر غالب رہے اب انہوں نے ترجمہ میں واضح طور پر یہ کہا کہ احتج آدم و موسیٰ یہ کیا ہے انہوں نے آپس میں مناظرہ کیا اس بنیاد پر یہ مختصر گفتگو اس چیز کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ جو شرط مناظرہ آپ قرار پا چکے ہیں اور میں اگر کہوں کہ یعنی مناظرے سے فرار کا رستہ اختیار کرنے کے لیے تو یہ میں نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے ابھی آپ سے بڑی توقع وابستہ ہے کہ آپ ضرور مناظرہ انشاءاللہ کریں گے لیکن اب یہ بات عام لوگ جو ہیں جن تک پہنچی ہے وہ اور خود اب جو میں آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا ایک عمل ہے اور اس کے لیے شرط نہیں جو آپ شرط بنا رہے ہیں نہ اصول کی کتابوں میں نہ شریعت میں تو اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ماذا اللہ ہم آپ کو دھکا دے کے علیہ السلام سے باہر نکالیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو انتشار ہے وہ ختم ہو اور جو تشویش ہے عوام کے اندر وہ دور ہو جائے اور کتنے لوگ اس انتظار میں ہیں کہ آپ کی طرف سے اعلان ہو تاریخ کا اور آپ پھر آگے ٹال دیتے ہیں تو مناظرہ کے لحاظ سے امام آزم ابو حنیفہ خود اپنے ہم مسلک علماء اور عائماء سے مناظرہ کرتے تھے یہ دیکھو میرے پاس ہے جامع المسانیت جس کو مسند خوارزمی بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر جو کئی جلدوں پر یہ کتاب ہے حضرت امام آزم ابو حنیفہ کی مسانیت کو اس میں جمع کیا گیا جو آپ نے احادیث موسند روایت کی ہیں اس کے اندر آپ کا جو طریقے کار بیان کیا گیا ہے صفحہ نمبر چونتیس پر کہ آپ نے قرآن و سنت سے کیسے فقہ کو اخذ کیا پیچھے یہ ذکر ہے کہ امام آزم ابو حنیفہ کا جو ریسرچ بورڈ تھا اس میں ایک ہزار سینئر فقہا موجود تھے ان میں سے چالیس وہ بھی تھے جو خود بھی مجتحد تھے آپ کے اس بورڈ کے اندر اب ان سے آپ جن کے تقوی پر پارسائی پر جن کے صحیح العقیدہ ہونے پر جن کے علم پر امام صاحب کو پورا اتمنان ہے انہیں اپنے بورڈ میں شامل کیا اب ان سے کہ جب کوئی واقعہ آتا کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تو آپ ان سے کیا کرتے یہاں لکھا ہے شاورہم ایک تو مشاورت کرتے کچھ مسائل اسی سے حل ہو جاتے اور پھر کچھ مسائل کیسے ہیں ناظرہم آپ ان سے مناظرہ کرتے یہ باب مفعلہ ہے اسی کا مسجر مناظرہ ہے ناظرہم فائل ہے امام عاظم ابو حنیفہ ہم کی ضمیر راجے ہے ایک ہزار جو علماء مستند آئیمہ تھے اس فقہ بورڈ کے اندر ان کے ساتھ امام عاظم ابو حنیفہ مناظرہ کرتے تھے مسائل پر اظہار سواب کے لیے اب وہاں تو کسی نے نہیں کہا کہ امام پہلے ہمیں کافر قرار دو تو پھر ہم سے مناظرہ کرو ورنہ تو مناظرہ ہو ہی نہیں سکتا ایسے ہی اس کی اگر مثالیں دینے جائیں تو یہ ایک طویل سلسلہ ہے اب دیئے کتاب ہے مناظرہ بین البخاری و مسلم اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ امام مسلم نے کہا کہ بخاری صاحب پہلے مجھے کافر قرار دیں یا گمراہ قرار دیں یا زنے سے نکالیں اور پھر اس پر یہ لفظ کا اطلاق لوگوں نے جائے سمجھا ہو اس لیے یہ کوئی شرط نہیں جس شرط کو آپ ضروری سمجھ رہے ہیں اور اس کے لحاظ سے آپ نے اپنا بالکل یعنی لفظوں کے بڑے بخل کے ساتھ چھوٹا سا قلب اس قوم کے لوگوں کو دیا جو آپ کی تفصیلی گفتگو سننے کے منتظر تھے اور بالخصوص جتنی بھی ہم نے گزارشات کی تھی کہ ان کے لحاظ سے وضاحت بھی آپ کر سکتے تھے لیکن آپ نے تو سرے سے یعنی ایک ایسا رخ دیا ہے بات کو کہ سارے حیران رہ گئے ہیں کہ ابھی تک موضوع ہی معین نہیں ہوا تو اس سلسلہ میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو میرا دوسرا کلپ تھا آج یہ تیسرا کلپ ہے یہ بھی ناظرین ذہن میں رکھیں کہ اس کے اندر بھی میں نے وضاحت کی اور اب بھی کر رہا ہوں اور میرا اس کے اندر آج مجھے بختلف علماء و مشایخ کے فون آئے کہ یہ مسئلہ کسی طرح اندر بیٹھ کے ون ٹو ون حل ہونا چاہیے تو میں نے کہا جب مسئلہ ہے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دو بندوں کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے پوری ملت کا مسئلہ ہے پوری قوم کا اور اس موضوع کو عوام میں اٹھا کے وہ لائے ہیں اور یہ سال ہا سال سے چل رہا ہے اور پھر انہوں نے چیلنج کیا ہے اور ہم نے اس چیلنج کو قبول کر لیا ہے اور قبول بھی خود نہیں کیا وہاں کے مستند علماء نے رابطہ کیا اور پھر اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ یعنی اکثر لوگ تو ویسے ہی کنی کترہ رہے ہیں کہ کیونکہ گالیاں پڑھیں گی یہ ہوگا وہ ہوگا لوگوں کی اندر متنازع بن جائیں گے فلان کے ماننے والے پھر تقریر پہ نہیں بلائیں گے یا یہ وہ اس طرح کی صورتحال کبھی کچھ لوگوں کو سامنا ہے لیکن ہم نے جس طرح حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے مسئلے پر سٹینڈ لیا تھا دلائل کے لحاظ سے اور بڑے بڑے برج گرائے تھے تب جا کے کافلہ کو چلنے کے لیے رستہ ملا تھا تو اس وقت صورتحال مسئلک کی بڑی دگرگو ہو چکی ہے کہ خود بہت سے ایسے لوگ جو اسی مسئلک سے عزت پانے والے ہیں جب ان کی کچھ اپنی پہچان بن جاتی ہے تو اسی مسئلک پر عمل آور ہو جاتے ہیں اس لحاظ سے فکر مستقیم کا جو تازہ شمارہ ہے اس میں میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے بلکہ اداریہ ہے فکر مستقیم کا آپ سارے حضرات اس کو پڑھیں کہ مسئلکی بغاوت کا مقدمہ اس میں میں نے اپنے درد دل کا اظہار کیا کہ سوادی آزم اہل سنت کے نظریات پر کس طرح حملے ہو رہے ہیں اور حفاظت کس طرح کی جا سکتی ہے تو موضوع کے لحاظ سے آپ نے خود اپنی تحریر بھیجی اب وہ تحریری موضوع ہے اور اس کے علاوہ آپ کے کئی کلپ ہیں جس کے اندر آپ نے اور میں نے پھر رات یہ بتا دیا کہ یہ جو کچھ تمہارا لکھا ہے موضوع یہ ہے تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے ہم نے ثابت کرنا ہے یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے تو توجہ المتخاصی میں نے فینس باتیں مناظرہ کا ڈانچہ پایا جائے گا اور آگے مناظرہ شروع ہو جائے گا باقی آپ یہ کہیں کہ مناظرہ کا موضوع مختصر ہوتا ہے تو لمبا تو آپ نے کیا یعنی چھے شکے لے کر آپ کو اتنے سالوں میں کوئی ایسا چھوٹا جملہ ہی نہیں ملا کہ جو تمہارے پورے مطلب کی اکاسی کر سکے اور موقف اور نظریہ کی اکاسی کر سکے تو اس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ آپ کی یہ مجبوری ہے کہ آپ کو جب لگتا ہے کہ فلان امام کا یہ کون میرے خلاف ہے تو آپ وہاں سے تھوڑا سا موڑ کے آگے گزرتے ہیں پھر آگے سے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو کوئی نئی چیز بیان کر رہے ہیں پھر دوسری طرف سٹر کر کے اس طرح زگزگ طریقے سے آپ نے کچھ چھے نکات بنائے تو آپ نے لمبے کی ہے مجھ سے پوچھو تو میں ایک جملے میں آپ کو موضوع بتا دیتا ہوں اور اس موضوع کے لحاظ سے آپ سوچ لیں میرا یہ موقف ہے اور میرانی اہل سنت و جماعت آئیمہ کا یہ موقف ہے ان نبینا محمدن صل اللہ علیہ وسلم لم یزل نبیہ ان نبینا محمدن صل اللہ علیہ وسلم لم یزل نبیہ کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صل اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے نبی ہیں اب یہ موضوع ہے اگر پہلے آپ خود اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکے آپ کا موقف ہے چالیس سال کے لحاظ سے بالخصوص آپ بیان بھی کر چکے ہیں اور دیگر بھی بہت سے اس میں آگے پیچھے کے باتیں ہیں تو لم یزل آپ تو کہہ رہی سکتے کہ ہمیشہ سے نبی تھے آپ کو تو بڑا لمبا گیپ درمیان میں آپ نے بیان کیا ہوا ہے تو میں نے بیان کر دیا ان محمدن صل اللہ علیہ وسلم لم یزل نبیہ مختصر جامع یہ موضوع ہے بین الشیعین جو نسبت ہے نبوت میں اور ہمارے آقا صل اللہ علیہ وسلم کے درمیان نسبتیں ثبوتی ہے میرے نزدیک دوام کے لیے اور تمہارے نزدیک نہیں ہے اب تم دعوے دار ہو چلیں تم نے کیا تم نے یہ ثابت کرنا ہے جو تمہارا موقف ہے اور تم نے وہ لکھ کے بھی دیا ہوا ہے اتنی سطروں میں اور میں جو بول رہا ہوں میں نے یہ ثابت کرنا ہے اور تمہاری دلیلوں کا جواب دینا ہے اب آپ کے کہنے پر میں نے تمہارے والا کام بھی خود ہی کر دیا یعنی جو آپ نے اپنا موضوع بنانا تھا میں نے یعنی آپ کے وہ پوائنٹ ان میں آپ کی آسانی کے لیے میں نے موضوع بتا دیا کہ میرا موقف یہ ہے اور آپ کا یہ نہیں ہے اور آپ خود لکھ کے لئے چونکہ آپ کا یہ نہیں ہے تو یہ ہے توجہ المتخاسمین فی نسبت بین الشیعین اظہارا لسوا تو اس سے ان علماء و مشایخ سے بھی میری درخواست ہے جو اس سیر سلام دلچسپی لے رہے ہیں کہ وہ سارے کوشش کریں کہ یہ مناظرہ ہو مناظرہ ہوگا اور یہ طریقہ ہے ہمیں امت کو دیا گیا کہ جب کوئی فیصلہ نہ ہو رہا ہو تو مناظرہ ہوگا تو نکھر کے نتیجہ سامنے آئے گا اگر مناظرہ نہیں ہوگا تو پھر کئی سالوں سے پہلے بھی ایسی مسئلہ چل رہا اور اس سے پھر آگے بہت سے مفاسد پیدا ہو رہے ہیں اس بنیاد پر یہ کوئی جھگڑا نہیں کوئی لڑائی نہیں میں تو بالکل مسکراتے مسکراتے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لحاظ سے بات کرنی ہے اور اتنا خوبصورت عقیدہ ہے یہ شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لحاظ سے گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ ہم میں نے جو لفظ بولے ہیں اس پر ہم دلائل پیش کریں گے اور امت کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے پر انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کامیابی ملے گی اور یہ تشویش معاشرے سے دور ہو جائے گی وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین